آپ کو سعودی عرب کے بارے میں بتانے جہا رہے ہیں جہاں سے آپ اپنا پریوار کے لیے کتنا تک پیسہ ایک بار میں بھیج سکتے ہیں دیش سے باہر جا کر دوسرے دیش میں کام کرنے کا لکش یہی ہوتا ہے کہ وہاں آپ اپنے دیش کے مقابلے ادھت پیسہ کما سکے اور آپ کے پریوار کو زیادہ سے زیادہ مدد ملیں دوسرے دیش میں پیسہ ٹرانسفر کرتے سمیں لگنے والے ٹاکس ڈیوٹی سے بشنے کے لیے کئی بار آپ یہ سوچتے ہیں کہ یوہاں اپنے دیش پیسہ کسی کے ہاتھ بھیجوا دیں کئی موقعے پر جب آپ کو کوئی نہیں ملتا تو خود ہی اپنا پیسہ ساتھ لے کر آتے ہیں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور ایک سمیں میں پنڈ ٹرانسفر کے جڑیے کتنا پیسہ بھیجوا سکتے ہیں جو کانونن صحیح ہے آپ کے پاس ہے رکم سے ادھک پیسے تو آپ کو آفر رکم گھوشت کرنی پڑتی ہے یدی آپ رکم کو صحیح جانکاری نہیں دیتے ہوئے تو آپ منی آرڈر کیس میں پس سکتے ہیں آپ کسی بھی کانوش رکم کا اعلان نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کی اوپر وہاں کی کانون مطابق کاروائی ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کتنا ہے کیش لیمٹ اگر آپ سعودی سے ریال لے کر چلتے ہیں تو آپ کے پاس اس آر کیش کے لیمٹ ساٹھ ہزار ہے وہاں کے کانون کے مطابق نردھارت کی گئی لیمٹ کیش کو گولڈ دونوں کے لیے لاغو ہوتا ہے آپ تیہ رکم کو ادھک ملے کا گولڈ بھی اپنے ہاتھ لے کر نہیں جا سکتے تیہ کی گئی رکم کیش اور گولڈ دونوں کے لیے ساماننے روپ سے لاغو ہوتا ہے سعودی عربیہ کے پرشاشر نے یہ صاف کر دیا ہے چاہے گھرے لو ہو یا انتراسٹی یاتری پر یہ نیم لاغو ہے کہ وہ اپنے سعودی ریال ساٹھ ہزار سے زیادہ کسی بھی طرح کے زیور یا قیمتی پتھر دھات ہوئی یا پھر کیش لے کر نہ جائے فیلحال کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرو اور میل بیہار کے ساتھ بنے رہے موسیقی موسیقی